بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا سونا تینور راب نے بنایا جی کرے ویختہ راما موسوکی کے دون کے ساتھ چھے لڑکیوں کا مجموعہ کیٹ وارک میں اٹلاتی لباتی اداوں کے ساتھ گانے کے ببلوں پر رقص میں بھی پیش پیش تھا کالج کا وستی میدان رقص سرور کی اس محفل میں سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھا چاروں طرف ان لڑکیوں نے دھوم مچار کی تھی کالج کا فوٹوگرافر مختلف زاویوں سے لڑکیوں کی اٹلاتی اداوں کو کیمرے کی آنکھ میں بند کرنے کے لیے اس مجموعہ کی اطراف میں گھوم رہا تھا گل میں بڑا پروفیشنل کیمرہ لٹکا ہے وہ کسی بھی منطر کو زائر نہ کرنے کا تحیہ کیے میدان میں موجود تھا دیدہ زیب خفص لبات کے ساتھ خالص موڈلز کا میک اپ کی یہ گویا سارا مجموعہ ناظرین کے دلوں پر راج کر رہا تھا دونوں میں ڈوبی لڑکیاں گانے کے اقتدام پر انہیں اداوں کے ساتھ نزلوں سے اوجل ہو گئے جبکہ سٹیج سے اترنے کے بعد اپنے اقب میں تحسین آمیز جملوں کا شور انہیں مسرور کرنے کے لیے کافی تھا اپنے اس عظیم شاہن کارنامے پر سبی لڑکیاں خوشی سے اچھل رہے تھیں کہ فاتحین کا اعلان سماتوں سے ٹکرایا اور اسی مجموعہ کی قائد لڑکی کو ٹرافی بحصول کرنے کے لیے پکارا گیا آج کے مقابل میں وجیہ جنید کا مجموعہ فاتح قرار پایا ہے ہی اللہ مجھے تو کوئی چھوٹکی کاٹے ہم لوگ کیسے جیت گئے ہیں میدان ابھی بھی سیٹیوں ناروں اور تاریوں سے گونج رہا تھا تو گویا وجیہ کی سیلیوں نے میدان مار لیا ہے یار زبا تُو نے تو کمال کر دیا تیرا چلنے کا انداز تو زنیرہ احمد کو بھی مات دے رہا تھا اکوی میدان میں گاز پر بیٹھی جوان سال دو شیزائیں اپنے ان کارناموں پر نحال فوٹوگرافر سے بسورش تصویر کو اولٹ پلٹ کر دیکھنے میں گلتاں تھی جبکہ اگلا درس موج مست میں مکمل طور پر فرموش کر گئیں ایسے با اپنے تصویر کو کتنی بات دیکھو گی بس یہ دیکھ رہی ہو میری پتلی کمر پر یہ چولنے کتنی سجی ہے اپنے طریقے میں خود ہی کار کر کے فنا ہو جاؤ گی جازبانے کلے کھلاتے ہوئے اس کی کنگریالی ظلفوں میں ہاتھ فیرا ویسے یار اپنی اس عظیم کامیابی پر جشن تو بنتا ہے کمل بیچ میں کودی پہلے تصویریں تو سنبھال لو ذرا آخر کار لمبی رقمیں لگا رکھی ہیں اچھا یار ذرا دھیان سے یہ سارے نیگٹیوز بھی اپنے پاس رکھ لو مزید تصویریں دلوانے پڑ گئیں تو زیادی انکل سے دوبارہ رابطہ کر لیں گے زیبانے تو آج فوت ہو جاننا ہے اس کیوں خود کو نظر لگانے کا ٹھان چکی ہے سارے کالی نصرہ ہے اب بس بھی کر دو جازبہ نے تصویر جھپٹنے کی کوشش کی مگر زیبانے باروقت اس کی کوشش کو نکام بنا کر تصویر کو صادقہ بزن میں لپیٹ کر کتاب میں رکھ دیا ہاں بھائی تجیشنز ہو جائے ذرا تصویر کو محفوظ کرتے ہی وہ با آواز بلند گویا ہوئے جی جی ارشاد ہم تو زنیرہ احمد کی کیٹ واغ کے بعد ان کی آواز کو بھی ترس گئے ہیں رانے کی بات بھی مکمل نہ ہو پائے کیتنوں ہم آواز شروع ہوں گے گوری رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا گوری ڈر تجھے کس کا تیرا تو رنگ گورا ہے سامولہ سلونہ رنگ کتنوں کو باتا ہے جسے دیکھو گوریوں کو پیچھے چلا آتا ہے گوری رنگ کا نظارہ لگے سب کو ہی پیارا او گوری ڈر تجھے کس کا ہے تیرا تو رنگ گورا ہے سوئی سوئی آنکھوں کا کھمار رکھنا میٹھی میٹھی باتوں کی بہار یاد رکھنا تجھے کس کا تیرا تو رنگ گورا ہے آس پاس کی تمام طلبات بھی ان کی دلکاش آواز میں اپنی آوازیں بھی شامل کرنے آن دھمکیں موج مستی کرتی یہ لڑکیں خوشی سے لہک لہکر گا رہی تھی زیبہ بھائی یہ تو سامولی لڑکیں کچھا زیادتی ہو گئی ہے ارے کچھ نہیں ہوتا یار گانا ہی تو ہے کون سا ہمارے رشتے تائے ہو رہے ہیں زیبہ لاپروائی سے بول کر کھل کھلائی نہیں مجھے وحی والا سناو ہم بھی تمہارے ساتھ گن گنائیں گے ریمشہ موسر تھی اچھا چلو نہ لیکو مجھے کون سا موافظہ ملنا ہے مفت کرو اپنی دوست کے سلوے قلعے پر عیش کرو اب باتیں نہ بگارو یار بس شروع ہو جاؤ سمرہ مو بس ہونے لگی ادھا دیکھو جیسے تم نے ہمیں پیسو پر بلا رکھائے رانی نے حیرہ سے بولا اچھا چلو ہم اپنے کسی بھی مدہ کو دل گرفتہ نہیں ہونے دے گے زیبہ نے ہاتھ سے سب کو رکا اور سر بخینے لگی ساملی سلونسی محبوبہ تیرے چڑییں شڑنگ کر کے جانے کیسی آس دلائیں ہائے ہائے کر کے سب لڑکے دوران گناہ یہ کتا سنتے ہی اکوی میدان سیٹیوں سے گونج اٹھا امریکہ کے نہ جبان کے ہم تو دیوانے ملتان کے جامنی ہونٹ سریکی بولنے ساملی سلونسی محبوبہ تیری چوڑیاں شرانگ کر کے تالیاں سیٹیاں اور کہہ کے چمکیلی دوب میں برتے چلے گئے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لہوالعدیس کریتے ہیں الایت لکمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ لہوالعدیس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا ہے اس کے لئے کئی ایک صحب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صرف رحم اللہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا میری امد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا اور رشم اور شراب اور گانا بجانا حلال کر لیں گے اسے بخاری نے حدیث نمبر پچھن جنوے میں مولکن روایت کیا ہے اور تبدانی اور بہیکی نے محصول روایت کیا ہے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و آخرت میں دو آوازیں ملعون ہیں خوشی کی وقت بانسری اور باجہ وغیرہ کی آواز اور مصیبت کے وقت اہو بگا اور ویوالہ کرنے کی آواز میری بچی مہ پارہ کے سامنے کسی نے کوئی رونہ دونوں نہیں کرنا میں چاہتی ہوں میری بچی اتمینان سے اپنا سفل مکمل کریں اے رشید پتر تُو نے بچی کا سمان اور دیگر اشیاء دیکھ پا لی ہیں یہ میں سب کچھ تیار ہے آپ پریشان مات ہوں اوہ پتر بچی ہے پہلی بار دوسرے ملک جا رہی ہے اور اوپر سے اتنا لمبا سفر ہے مجھے تو سوچ کر ہی گبرہ ہٹ ہو رہی اللہ کرے میری بچی خیر وافیت سے منزل مقصود پر پہنچے اللہ میری پوتی کے نصیب بہت اچھے کریں خوب فلے فلے اور اللہ اسے دنیا و اخریت کی بلائیاں عطا کرے دادے دعایں مکمل کرتے ہی دوبارہ تنبیح کرنے لگی میں نہیں چاہتی میری مہپرہ گھر سے رخصت ہو اور آپ میں سے کوئی روئے دوئے بس سب اسے خوشی خوشی رخصت کرو کونسا غیروں میں جا رہی ہے اپنے سگی خلا خالوں کے پاس جا رہی ہے اور ہم سب ان کے رکھ رکھاؤ اخلاق سے بہت خوبی واقف ہیں ہماری بچی پر آنچ نہیں آنے دے گی انشاءاللہ دیکھیں آنٹی مجھے ان کے کمرے میں سوننے کی اجازت دے دیں کیسی بے شرم ہے آنٹی نیچے اس کمرے میں رات کو سوفے پر ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی ہوں اور تھانڈ بھی بہت لگتی ہے اچھا اچھا زیادہ کہانییں ماں سناو تمہیں اگر ماجد قبول کرتا ہے تو اس کے کمرے میں سو جاؤ میری بلا سے ساس کی بات سن کر بوکسی نے ڈال سمیرا کو امید کی چھوٹی سی کرا نظر نارنے لگی ساس کے سامنے نیچے کالین پر بیٹھتی وہ چلتی سوئے کی گڑیوں گڑیوں کو دیکھنے لگی جو سامنے دیوار پر لٹکی رات ناؤں کا ہنسہ عبور کر چکی تھی یاللہ یہ کب اوپر سونے جائیں گی تمہیں ببرچی کھانے میں کوش خاص ہوگی وہ گردن جھکا ہے رو دن کو تھی یک دم ساس کی گرجدار آواز گنجی تم نے ساری صفائی مکمل کر دیا ہے جی جی انٹی سب کام کر دیا ہے دباز میں پڑے مثالے دار ڈبوں کو بھی روزانہ صاف کیا کرو وہ ساس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول کو صبح پر رکھتے ہوئے نیا فرما جاری کیا جی وہ بھوک سے نٹال دھیمے لہجے سے بولی میں سننے جاروں ابھی اوپری منظر پر آ کر شکیلہ کے کپڑے اس لی کرو صبح اس نے کسی کام سے جلدی گھر سے نکلنا ہے تب ہی تو میری بچی جلدی سننے چلی گئی ہے چلو ابھی میرے ساتھ ہی اوپر چلو ساس صاحبہ نے حکم نامہ جاری کرتے ہی کڑی نظروں سے بہو کو دکھا جی بہتر وہ حالات کی ستائی صبح سے بھوکی خود کو گسیٹ کر ساس کی پیروی میں سریعیں چڑھنے لگی کپڑوں کو اس طرح کر کے ہنگر میں لٹکا کر نیچے جاننے کا سوچ چاہی تھا کہ گھر کا خرجی دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز کانوں میں گنجی صد شکر ماجد آ گئے ساس صاحبہ کے آدھ کھل دروازہ کے سامنے سے گزرتے اس کی جان پر بن گئی یا اللہ ایک بار مجھے موقع دے میں ماجد کو کیل کر سکوں